مرے ساتھ پوری طاقت سے بولیے جائے جائے قدار جائے جائے قدار جائے جائے بابا بھولے جائے جائے بابا بھولے جائے جائے قدار دیو بھو بھی اتراخن کا سبھی بھائی بینوں تے میروں سادر نمشکار بابا قدار کو آسیرواد سبو پر بڑیوں رو دیش اور دنیا میں پھیلے ہوئے ہمارے سبھی بندو بھگینی کو قیدار نات کی اس پویتر دھرتی سے انیک 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 شکا منائے دیتا ہوں گجرات جیسے کچھ راجے ہیں جہاں آج نوبرش پرارم بھوتا ہے نوتن برشا بھینندان سال مبارک بشو بھر میں پھیلے ہوئے وہ سبھی پریوار جو آج نوتن برش کا پرارم کرتے ہیں ان کو بھی میری طرف سے نوبرش کی بہت بہت شکا منائے دیتا ہوں آپ سب کو نوتن برشا بھینندان سال مبارک پھر ایک بار بابا نے مجھے بھلا لیا پھر ایک بار خیچتا چلا آیا بابوں کے چرنوں میں آج کچھ پرانے لوگ مل گئے مجھے انہوں نے جو کچھ میرے دیشے میں سنا ہوگا وہ آج مجھے پونہ سمرر کرا رہے تھے کبھی ایک گروڑ چٹی جہاں پر جیون کے مہتو پونہ برش بیتانے کا مجھے سوہ آگے ملا تھا وہ پل دھے جب اس مٹی میں رم گمایا گیا تھا لیکن شاید ایک بابا کیا سباسو کروڑ بابا ہے دیش میں کبھی ان کی تو سیوہ کرو اور ہماری ہاں تو کہاں گیا ہے جن سیوہ ہی پربو سیوہ اور اس لیے آج میرے لیے سباسو کروڑ دیش واشو کی سیوہ یہی بابا کی سیوہ ہے یہی بدری پشال کی سیوہ ہے یہی مندہ کنی کی سیوہ ہے اور اس لیے آج پھر ایک بار یہاں سے سنکلپ بتہ ہو کر کے یہاں سے نئی ارجہ کو پرات کر کر کے بھولے بابا کے آنچھر بار لے کر کے پورنا پروتر من سے درد سنکلپ سے دو ہزار بائیس بھارت کی آجہادی کے پچھتر سال ہر ہندوستانی کا سنکلپ ہر ہندوستانی کے دل میں دنیا میں ہندوستان کو سیر مور پہنچانے کی ایرادہ بابا کے آنچھر بات سے ہر ہندوستانی میں وہ چیتنا جگے گی ہر ہندوستانی اس سنکلپ کو پار کرنے کے لیے جی جان سے جھٹے گا ہر راج میں سے اور اُس سمائے روک نہیں پایا تھا نیرمان کا کام دے دیجئے جیسا دیش واشیوں کا سپنا ہوگا میں پورا کر دوں گا جب کمرے میں ہم بیٹھے تھے تب اُس سمائے کہ مکھ مطری سہمت ہو گئی سارے افسر سہمت ہو گئی انہوں نے کہا اچھا ہے موضی جی کو اگر گجراتی جمعے باری لیتا ہے اور میں نے خوشی میں آ کر کے باہر نکل کر کے میڈیا کے سامنے بھی میرا سنکلپ ویکت کیا تھا اچھانک ٹی وی پہ خبر آ گئی کہ موضی اب قیدارنات کے پنہ نمار کی جمعے باری لے رہا ہے تو پتہ نہیں دلی میں تفان بچ گیا ان کو لگا ہے یہ گجرات کا مکھ مطری اگر قیدارنات بھی پہنچ جائے گا ایک گھنٹے کے بھنٹر ایسا تفان کھڑا ہو گیا کہ راج سرکار پہ دباؤ آیا اور راج سرکار کو ادیرکتر سے گوشنا کرنی پڑی کہ ہمیں گجرات کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہم کر دیں گے ٹھیک ہے جی جب دلنی میں بیٹے ہوئے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو میں کیوں کسی کو پریشان کروں میں ہٹ گیا لیکن ساہت بابا نے ہی تائے کیا تھا یہ کام اس بابا کے پیٹے کے ہاتھ سے ہی ہونا تھا اور جب میں یہاں بھارتی جنتہ پانٹی کی سرکار بن گئی اتراخن کے لوگوں نے بھرپور سمرتن کیا تو میرا بشواس پکا ہو گیا کہ بابا نے تائے کر لیا ہے یہ کام مجھے کرنا ہی پڑے گا اور اسی لئے کبار کھلتے سمیہ میں آیا تھا من میں کچھ سنکلپ کر کے گیا تھا اور کبار بند ہونے سے پہلے یہاں پہنچ گیا ہوں اور اس بابا کے سری چرنوں میں پھر سے ایک بار نبیدن کرتا ہوں کہ کدارناک کی بھومی کو انکول ایسا بھگو پنر نرمان کرنے کا آج سلانیاز ہو رہا ہے سمیہ سمیہ میں تیرت چھتر کیسا ہونا چاہیے یہاں کے پروہیتوں کے لیے ویبستہ کیسی ہونی چاہیے پنڈیتوں کی سبھی آوشتہوں کا دھان کیسے رکھا جائے انہوں نے جو مصیبت بندو رکھتے ہوئے اس کے بکانس کی پندر نرمان کی یوزنا خاکہ تیار کیا لگا تار میں سویم مٹنگیں کرتا ہوں ہر چیز کو دیکھتا رہا ڈیجائن کیا ہوگی آرکیٹیکچر بیو پوائنٹ کیا ہوگا ہمارے جو دھانمک آرکیٹیکچر ہوتا ہے مندیروں کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے اس سارے ویدانوں کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے انہوں نے نرمان کیسا ہوگا ان سبھی باتوں کو دھان میں رکھتے ہوئے اس کی ایک بکاس بس کا چھتر خاکہ تیار کیا گیا اب پروہیتوں کو جو مکان ملیں گے ایک پرکاردے 3 in 1 ہوں گے نیچے جو یاتری آئیں گے ان کی سیوہ کے لئے جو پربند کرنا چاہیے اس کے لئے سارا پربند رہے گا اوپر کے مجلے پر وہ خود رہیں گے اور اس کے مجلے پر جو پروہیت ہے ان کے جو یجمان آتے ہیں ان کے ہاں جو مہمان آتے ہیں ان کے لئے بھی رہنے کا پربند ہوگا 24 گھنٹے بجلی ہوگی پانی ہوگا سوچتہ کا پورا پربند ہوگا اور اس پوری سڑک کو بہت چوڑا کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پروہیتوں کے لئے الگ سے ببستہ کھڑی تھی لائے گی بہت بڑی ماترہ میں یاتریوں کو آنے کے بعد کچھ ان کو پوجا پرسار لینا ہے کچھ یہاں تلتھ کی چیزیں لینی ہیں وہ سب پربند مل جائے اس کی ببستہ رہے گی پوسٹ آفیز ہو بینک ہو ٹیلی فون کے لئے ببستہ ہو کامپیٹر کا اپیوک کرنے کے لئے ببستہ وہ سارا پربند رہے گا یہاں پر آج ایک پرکار سے پانچ پری یوجناؤں کا آرمب ہو رہا ہے ایک جیسے میں نے کہا اس پورے مار کا چاوڑی کرن آر سی سی سے بنایا جائے گا اور ساری آردھونک ببستہوں سے جڑا ہوا ہوا جیسا ہی آتری چلنا شروع کرے گا جس پرہر میں وہ آیا ہوگا اسی پرہر کا مند سور مندہ کنی کے تڑ سے وہ سنگیت کو بھی وہ سنتا ہوا بھکتی میں ہوتا ہوا وہ ادھر کی اور چل دے گا مندہ کنی کے گھاٹ کا بھی ریٹیننگ گول کا بھی نرمان کاریا وہ بھی ایک پرکار سے لوگ جو آتری آئے ان کو جا کر کے بیٹھے گی سبیتہ سمندید ہو کل کل بہتی ندی کے سور کو سن پائیں ایسا پرابند ہو جیسا میں نے کہا ہے اپروچ روڑ بھویا دیفیا واتحابران بنانے والا اپروچ روڑ بنے گا اس کی لائٹنگی بھوستہ بھی بہتشید ہے جیسے مندہ کنی کے پاس ریٹیننگ وال اور ایک گھاٹ کا نرمان ہوگا ویسا ہی کیونکہ دونوں طرف جل شکتی کا انبھو ہوتا ہے جل سروت کا انبھو ہوتا ہے ایک طرف ہے ماں سرسفتی اس کے بھی ریٹیننگ وال اور اس کے بھی گھاٹ کا نرمان اس کو کیا جائے گا اور اس کے پیشے بھی کافی دھن لگایا جائے گا اور ایک جو سردھا کا مشہ رہا ہے ڈا ہیزار سال پہلے کیرل کی کالڈی میں جنمہ ہوا ایک بھالک سات سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر کے نکل پڑتا ہے آسے تو ہمانچال کشمیر سے کنیا کو باری ماں بھارتی کا بھرمن کرتا ہے ہر بھوگاں کی مٹی کو اپنے بھال پہ لگاتا ہوا تلک کرتا ہوا اس کے دھار پر پہنٹا ہے اور آخر جیون کو بھی یہیں پر سماہیت کر دیتا ہے جس آدھی سنکرہ چاریے کے لیے ایک پوری چنتن دھارا بھارت میں سینکڑ ورشوں تک پریڑنا دیتی رہی پرابادت کرتے رہی ان کی ایک سماہیت ستھل وہ بھی اس حادثے میں نسٹ ہو گیا اس کی ڈیجائن پر ابھی کام چل رہا ہے میں سردھاوان آرکیٹیکچرز کے نمترن دیتا ہوں کہ ایسا بھبی دیپیو آدی سنکر کا وہ ستھان بنے ان کا سمادی ستھل بنے اور وہ بھی ایسے بنے کہ آدی سنکر کا ستھان کیدار سے تھوڑا سا بھی الگ ہوا ایسا انبھو نہ کرے لیکن یاتری کو آدی سنکر کے پاس جاتے ہی اس مہام تبشیہ کی پرمپڑا کے ساتھ ایک آدھیاتکی جیتنا کے انگوٹی ہو بیسی اگر اچنا ہو وہ دشاں میں کام چل رہا ہے ہج اس کا بھی سلانیاز ہو رہا ہے میں جانتا ہوں خرج ہوگا لیکن میرا پورا ویسواس ہے اگر ایک دار ہندوستان کی یاتری سردھا کے بھاو سے تائے کریں تو جس پرکار کا پنن نرمان کرنا ہے بیرسہ پنن نرمان کرنے میں دھن کی یہ دیش کبھی کمی نہیں رکھے گا یہ میری سردھا ہے اور میں دیش کی سرکاروں کو بھی اس میں سہباغی ہونے کے لیے نمتن کروں گا میں کارپوریٹ سوشل رسپونسیبیلیٹی کے لیے بھی ادیوگ جگت کے لوگوں کو بھی بیاپار جگت کے لوگوں کو بھی اس میں ہاتھ بٹانے کے لیے نمتن کروں گا میں جی ایس ڈوڈیو کا آبھاری ہوں کنہوں نے پرارمبک کام کے لیے جمعباری اٹھانا تائے کر لیا ہے لیکن جو میرے دیماغ میں اور سپنے آتے ہی جاتے ہیں نئی نئی چیزیں جھوڑتی جاتی ہیں اور اس کے لیے اور بھی سی ایس آر کے لیے لوگوں کے لیے میں آگرہ کروں گا جب اتنا سارا دھن یہاں لگے گا اتنا سارا انفرسکٹر کا کام ہوگا اس میں پریابرن کے سارے نیموں کا پالن کیا جائے گا یہاں کی روچی پرکروتی پرموتی کا نسار ہی اس کا پنن نیمان کیا جائے گا جاتا تھا بابا کے چرنوں میں آئے پھر سے ایک بار یہاں یاترہ میں پنا پران سنچیت ہو گیا ہے اور اس لیے اگلی سال دس لاکھ سے کام نہیں ہوگا آپ لکھ کر کے رکھئے کیونکہ لوگوں کو بھی سواد بن گیا سندیس پہنچ گیا ٹی وی پر سارے دیش نے دیکھا اور آج کے اس کارگم سے پھر سے ایک بار سندیس پہنچ جائے گا کہ جب کبار پھولیں گے پھر سے جب یاترہ پرانب ہوگی اسی طاقت کے ساتھ پھر سے ایک بار یاترہوں کا حجوم چل پڑے گا پھر ایک بار اترہ خند جو ہماری دیو بھومی ہے اترہ خند جو ہماری بیر بھومی ہے اترہ خند جو میری بیر ماتاؤں کی سندھا بیقت کرنے کے لیے اس سے بڑیا جگہ نہیں ہو سکتا ہمارے دیش کے ہمالے کی بڑی بشیستہ ہے بکاس کے لیے اتنی سمبھاؤنہ ہے اور ہمالے کے ہر بھو بھاگ میں اس کی ایک ارلک دھرتی پر آتے ہیں چیتنا کی انروت ہی ہوتی ہے میں ہمالے کی گود میں بہت بھٹکا ہوا انسان میں نے ہر علاقے کی چیتنا کو الگ سے محسوس کیا ہوا اور اس لئے میں اس کو اپنی جبان سے اس لئے بتا پا رہا ہوں میں نہیں جانتا ہوں بھٹکا ہوں بھٹکا ہوں دنیا کے لیے بھٹکا ہوں بھٹکا ہوں ہربل میڈیسین میں روچی ہے ہمالے کی ہر گود میں ایسی پرکرتی پلی ہوئی ہے کہ وہ ایک نئی چیتنا کا انبھاؤ کرا سکتی ہے اور ہربل میڈیسین کے یوگ میں جو یہاں کے گاؤں کے لوگ جانتے ہیں میں نے دیکھا ہے اگر بچھو ونسپتی ڈنگھ مار دے گلتی جاتے جائیں تو گاؤں کا آدمی آگر ترند ہوتا تھا ارے رو مت یہ دوسرے والی جڑی بھٹی ہیں جلو لگا تو ٹھیک ہو جائے پتی لگا دیتا ٹھیک ہو جاتا اور دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہے کیا آپ پرماتپا نے بیوستہ رکھی ہے اور اس لیے اس کے پیتر ہم جتنے جائیں اور اس لیے دہرہ دون کے اندر یہ ہماری جو پراکروجک سمپدا ہے بھارت سرکار نے اس کے ہمالہ سمپدا کے لیے ریسرچ کے لیے ایک بہت بڑا کام شروع کیا جو آگے چلنے والی وہ بہت کام ہونے والا ہے ہمارے ہمالہیں گود میں اورگینک فارمنگ پورے وشف کے لیے ایک بہت بڑی سمبھاونا والی جگہ میں دیکھتا ہوں سکیم چھوٹا سا پردیش ہے چھ سات لاکھ کی آبادی ہیں لیکن بارہ پندرہ لاکھ ٹوریش آتے ہیں اور وہاں جانے آنے کے راستوں کی بھی کٹھنائی ہے ہوای اڈدہ بھی نہیں ہے اب میں بنا رہا ہوں بن جائے کا کوش سمائے میں اس کے بہت بھی اتنی باطلہ میں توریسٹ آتے ہیں سکیم نے پورا راج اورگینک بنایا ہے دس بہنہ سال تک لگا تھا انتوراشتی مانکوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا سارے ہمالے کی گود میں کیمیکل فٹریلائزر سے مکتی سارے ہمالے ان رائچوں میں دوائیوں سے چھٹی منسپتی کی دوائیاں کھیت کے اندر دوائیوں کا چھنٹکا ون اگر دس بہنہ سال دھائریوں سے کام کرے تو جیس ہماری پیداور سے ایک گروپیاں ملتا ہے دنیا آپ کو ایک ڈالر دینے کے لئے تیار ہو جائے گی یہ اورگینک فارمنگ کی طاقت ہوتی ہے میں اتراخن کو انجمنترہ دیتا ہوں اتراخن کی سرکار کو آوا کرتا ہوں میں اتراخن جب اپسران سے آگرہ کرتا ہوں کی بیڑا اٹھائیے اتراخن کو آرگینک سٹیٹ بنانے کا سپنا لے کر کے چلیں دو ہزار بائیس کا لقش ہو اور ابھی سے کام لگے سٹی بھائی کرنے میں ساہی دس سال لگ جائیں گے اس کے نیم ہوتے ہیں لیکن اگر ایک بار تائے کر لیں کہ اس لوگوں کی جن جاگردی لائیں گے چیزیں بڑھ لیں گے آپ کلپنا کر سکتے ہیں آج پوری دنیا ہولیسٹری ہیلتھ کیر کی اور چلی رہی چل رہی ہے اور تب جا کر کے کیمیکل کی دنیا سے دور ہمارے کھیت اتپادن کو لے جائیں گے تو ہم مانو جات کے کتنی بڑی سیوہ کریں گے ہمارے کی یہ تاکت اس کو مجھے آگے بڑھانا ہے ٹوریزم کے لیے بہت سمبھاؤنا ہے اس کی آدھیاتمک سامردھا کو جناسہ بھی خروچ نہیں آنی چاہیے اور اس کے ساتھ ٹوریزم کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے نئے نئے چھتر بکشید کیے جا سکتے ہیں پرکروتی کی بھی رکشہ ہو پریانورن کی بھی رکشہ ہو اور پرماتما کے پرتی سدھاں کا بھاؤ بھی بنا رہے ہیں ہمارے یہاں پہاڑوں میں کہاوت بڑی پرانی ہے پہاڑ کا ایک سبھاؤ ہوتا ہے پہاڑ کی جوانی اور پہاڑ کا پانی کبھی پہاڑ کے کام نہیں آتا ہے ہم نے بڑا اٹھایا ہے یہ کہاوت بدلنے کا پہاڑ کی جوانی پہاڑ کو کام آنی چاہیے اور پہاڑ کا پانی بھی پہاڑ کو کام آنا چاہیے اسی پانی سے بجلی پیدا ہونی چاہیے اسی پانی پر ایڈوینچر ٹوریزم چلنا چاہیے اسی پانی پر وارٹر سپورٹس چلنا چاہیے اسی پانی پر ٹوریزم کے نئے نئے کشتر بکشید ہونے چاہیے اور دنیا بھر کی جوانی کو نیمنطر دینے کا سامرت ہے اس پانی میں ہو اور پانی جو کبھی پہاڑ کے کام نہیں آتا تھا وہ پانی پہاڑ کے لئے کام آ جائیں جو جو جوانی پہاڑ سے اتر کر کے روزی روٹی کی تلاس میں ہم پہاڑوں میں وہ طاقت پیدا کریں تاکہ ہماری جوانی کو کبھی پہاڑ چھوڑنے کی نوبت نہ آئے پہاڑ کی جوانی پہاڑ کے کام آ جائیں یہ کام کرنے کی دشا میں ایک کے بعد ایک قدم بھارت سرکار اٹھا رہی ہیں اترکھن کی سرکار بھی اتنے کم سمیم ہے اتنے مہتوپن فیصلے لیے اتنے مہتوپن انیشیٹیو لیے اور اسی کا پرنام ہے کہ آج بکاس ایک نئی اوچھائیوں کی وار آگے بڑھ رہا ہے ایک نیا آتپا ویسواس پیدا ہوا ہے اترکھن کے پاس بہت سامرت ہے یہاں ڈسپلین یہاں کی رگوں میں ہیں کوئی پریوار ایسا نہیں ہے جس پریوار میں کوئی فوجی نہ ہوا ہو کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں ڈائیل سو تین سو نیبرت فوجی نہ ہو اور جہاں فوجی اتنی سنکیاں میں ہو وہاں تو ڈسپلین کابلے داد ہوتی ہوتی ہے یاتریوں کے لیے یہ ڈسپلین ایک بہت بڑا سنبھل ہوتی ہے توریسٹوں کے لیے یہ ڈسپلین ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اس کو ہم نے پریچیت کروانا چاہیے اس کے لیے ہم نے یوجنا بنائینا چاہیے نیبرت ہمارے سہیں فوجیوں کیوں اس کے انہوں کا اپیوک کرتے ہوئے توریسٹوں میں ایک نیا بیسواد پادا کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسی بیوستہ کی رچنا کرنی چاہیے جو ہمارے توریسٹوں کے لیے ایک بہت بڑا سنبھل بن سکتی ہے بہت بڑی سنبھاونہ ہے اور اس سنبھاونہوں کو لے کر کے اتراخن کا وکاس اتراخن دیش کے لیے سب سے بڑا آکرسن کا کیندر بنے سب سے چہیتا ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن بنے ٹوریسٹ کے لیے تو اتراخن یاتری کے لیے تو اتراخن ایڈونچر کے لیے اتراخن میں آپ سب کو نمتن دیتا ہوں کہ آئیے آج دیوالی کے ان دینوں میں اور ایک پرکار سے نمو برش کے پرارم میں ہمارے یہاں پورا ہندوستان دیوالی کے دین پرانے بہی کھاتے پورے کرتا ہے اور نیا بہی کھاتا شروع ہوتا ہے آج ایک وکاس کا نیا بہی کھاتا شروع ہو رہا ہے اس نئے بہی کھاتے سے ہم وکاس کی گہسہ آج پرارم کر رہے ہیں نئی اچھائیوں پر لے جانے کے لیے آگے بڑھیں گے میں نے آج بھی کئی اور صداق دیئے ہیں راج سرکار اس کو دوبارہ دیکھے گی پھر ایک بار میں ایک آت مہنے میں دوبارہ ملوں گا جن چیزوں کو میرے من میں اور بھی اس علاقے میں کرنے کے ارادے ہیں اس کو بھی بل دوں گا لیکن ہم اب کی جمعے واری ہیں پریابرین کی رکشہ کرنا ہم سم کی جمعے واریے ہیں پرکررتی کی رکشہ کرنا اگر ہم پریابرین کی رکشہ کریں گے پریابرین ہماری رکشہ کریں گا یقین میں گارنٹ Jeśli scientists اگر ہم پرکررتی کی رکشہ کریں گے پرکررتی ہماری رکشہ کریں گے یہ میں آپ کو بھی سواد ڈلاتا ہوں صد Fayوں کا اتحاض گواہ ہے کہ جب پرکررتی کی رکشہ ہوئی ہے وہاں پرکرتی کی طرف سے کوئی کٹھنائی نہیں آئی ہے جہاں جہاں پریابرن کے رکشہ ہوئی ہے پریابرن کو کبھی کوئی کٹھنائی نہیں آئی ہے اور یہ تو دھرتی ہے جہاں سے ہم لوگوں کو پوشت شکتی دے سکتے ہیں ہم نے ایک بڑا اٹھایا تھا لکڑی کے چولوں سے لوگوں کو مکتی دیلا کر کے جنگلوں کو کاٹنے سے بند کرنے کے لیے پردان منتری اجبالہ یوجنا سے گریب سے گریب پریوار میں گیس کا چولہ پہنچانا گیس کا سیلینڈر پہنچانا پریابرن کی لکشہ کا بڑا بھیان تھا اتراخنہ اور بھارت سرکار نے مل کر کے اتراخن میں اس کام کو بہت بڑی ماترہ میں آگے پہنچایا ہے اب دوسرا بیڑا اٹھایا ہے ہندوستان میں آج چار کروڑ پریوار ایسے ہے جیر کے گھن میں بجلی کا لٹو نہیں ہے آج بھی وہ اٹھار بھی انیس وی صدابدی میں جینے کے لیے مجبور ہے ایکیس وی صدی ہے گریب سے گریب پریوار میں بھی بجلی کا لٹو جھلنا چاہیے کہ نہیں جھلنا چاہیے گریب پریوار کو ویراغ کو بچوں کو پڑھنا ہو تو بجلی ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے گریب کو بھی اگر آٹے چککی پر پیسوانے ہیں گیہو اپنا پکوانا ہے اناج پیسوانا ہے اس کو دس کلومیٹر جانا پڑے اس کے بجائیں اپنے ہی گاؤں میں چککی ہو بجلی سے چردے والی چککی ہو اس کا گیہو پیسنے کا کام بادرہ پیسنے کا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا گریب کی جندگی کو بدل لانے کے لیے پردھان منتری سو بھاگی یوجنہ سے چار کروڑ پریواروں پہ گھر کے اندر بجلی کا کنیکشن دینے کا میں نے بیڑا اٹھایا اترا کھنڈ میں بھی ابھی بھی ہزاروں پریوار ہیں جن کے یہاں مجھے بجلی پہنچانی ہے میں اترا کھنڈ سرکار کو نمترن دیتا ہوں بھارت سرکار کے اس احبیان کو آپ اٹھا لیجیے پردھان ہو کون راج سب سے پہلے سعوبھائی کی یوجنہ پوری کرتا ہے کون راج سب سے پہلے پردھان منتری اجوالا یوجنہ پہنچاتا ہے کون راج سب سے زیادہ ٹوریزم کو آگے بڑھاتا ہے آنے والے سمائے کے لیے جو وکاس کے کھیتر ہیں اس کے لیے راججو راججو کے بیچ ایک تندر سپردہ ہو میں سبھی ہمالین سٹیٹ کو سپردہ کے لیے نیمانترن دیتا ہوں میں دیش کے سبھی راججو کو نیمانترن دیتا ہوں آئیے ایک راجج دوسرے راجج کے ساتھ تندر سپردہ کریں ہیلتی کمپیٹیشن کریں اور وکاس کی نئی اچھائیوں میں آگے لے جائے مجھے اتراخن کو اس کا بات کے لیے بڑھائی دی نی ہے سوچالے کھولے میں سوچ سے مکتی پیچھلے دنوں مجھے بتایا گیا کہ اتراخن نے گرامیڑ چھیتر میں سوچالے کے کام کو پورا کر دیا ہے اب گاؤں میں کسی کو بھی کھولے سوچالے میں جانا نہیں پڑ رہا ہے شہروں میں کام چل رہا ہے کچھ ہی سمیت میں شہر سمیت پورا اتراخن کھولے میں سوچالے سے مکت ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہے اب تک جو کام میں آپ نے گتی دی ہے اس کے لیے میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں لیکن میرا اگرہ رہے گا کہ اس کو ایک مشن موڑ میں چلایا جائے نگروں میں بھی کسی کو بھی کھولے میں سوچ جانے کی مجبیری نہ ہو کچھ دن پہلے میں اتراخن پردیش گیا تھا اتراخن پردیش نے بڑا بیڑا اٹھایا ہے یوگی جنی سرکار نے اور انہوں نے اب سوچالے کا نام ہی بدل دیا ہے اب وہ سوچالے کو سوچالے نہیں کہتے سوچالے کو سنڈاز نہیں کہتے سوچالے کو جاجروں نہیں کہتے انہوں نے سوچالے کے لیے نام رکھ دیا ہے عجت گھر بیس بتاؤں جو ماں بہنوں کو کھولے میں سوچ جانا پڑتا ہے وہ اس بات کو بھلی بھاتی سمجھتی ہیں کہ عجت گھر کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم بھی اس عجت گھر کا بھیان چلائیں ماتوں بہنوں کو عجت دینے کے لیے سوچالے اپنے آپ پہ ایک بہت بڑی سوچالے ہوتی ہے ان کے سوانس کے لیے بھی بہت سوچالے ہوتی ہے اور ابھی یونی سے اپنے سربے کیا ہے ہندوستان کے دس اجار گاؤں کا سربے کیا ہے اور جن گھروں میں سوچالے بنایا تھا وہ اور جن گھروں میں سوچالے نہیں تھا وہ جو گاؤں سوچالے کے سامن میں جاگ روک تھے وہ اور جو گاؤں سوچالے کے سامن میں جاگ روک نہیں تھے وہ ان سب کا انہوں نے دھن کیا ہے یونی سے اپنے یونائٹین ڈیشن کی سوستہ ہے اور انہوں نے پایا کہ سوچالے نہ ہونے کے کارن بند بند پرکار کی بیماریاں جو گھر میں آتی ہے اور بیماری کے کارن بچہ بیمار ہو تو ماں اس میں بیستہ ہو جاتی ہے باپ بیستہ ہو جاتا ہے بچہ سکول نہیں جاتا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے پیتا نہیں جا پاتا ہے ماں بیمار ہو گئی تو پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے گھر میں کمانے والا اگر بیمار ہو گیا تو آئے بند ہو جاتی ہے پچاس ہزار بیمار کرنا ہے اسی سردھا کے ساتھ مجھے ہندوستان کے گریبوں کو سوچالے بنانے کا بیان بھی چلانا ہے میرا دیش تب ہی آگے بڑے گا اس بھاو کو لے کر کہ ہم آگے چلیں میں پھر ایک بار اتراخن کی سرکار کو ابھی نندر کرتا ہوں کا دھنیوات کرتا ہوں اور دیش بھر کے چار دھام یاترہ پرانے والے لوگ جنہیں پتا ہے ہم نے بارہ ہزار کروڑ کے چار دھام کو جوڑنے والے نئے روڑ بنانے کا کام آرم کر دیا ہے آدھونک کنیکٹیوٹی کی پوستہ آرم کر دی ہے اب یہ قیدار دھام اس پرکار سے بنے گا پھر ایک بار جاجر مان میرا قیدار دھام بنے گا بھبے ہوگا دیبے ہوگا پریڑنا کے لیے تمسان بنے گا یہ سواسو کروڑ دیش واسیوں کی سردہ کا کہندر بن رہا ہے ہر بچے کا ارادہ رہتا ہے بودے ماں باپ کو کبھی دے کبھی چار دھام کی یاترہ کراؤں گا آج یہ سرکار وہ کام کر رہی ہیں جو سواسو کروڑ دیش سواسو کا سپنا ہے ان کو پورا کرنے کے لئے کام کر رہی ہیں کام اتراخن کی دھرتی پہ ہو رہا ہے لیکن کام ہندوستان کے جن جن کے لیے ہو رہا ہے اس کام کو آپ کے سامنے پرانم کرتے ہوئے جیون میں ایک اتینت دیفعے سنتوز کی انبوتی کرتا ہوں میری آپ سب کو سب کامنا ہے پھر ایک بار بھولے بابا کو وندن کرتا ہوں پھر ایک بار میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں جائے جائے بابا بھولے جائے جائے بابا بھولے جائے جائے بابا بھولے جائے جائے بابا بھولے بہت دانی بات